لوگ ڈاؤن کے چلتے بلاسپور میں کندر شاشت جمہو کشمیر کے جلہ کپوارڈا کے تیس کشمیریوں کو ببن سمسیاؤں سے جوزنا پڑ رہا ہے ان پیڑت کشمیریوں کے پاس کھانے کے لیے راشن اپلب نہیں ہیں گھر جانے کے لیے شیگر انمتی پردان کرنے کے لیے وہ بار بار جلہ پرشاشن سے گوہار بھی لگا رہے ہیں ان کشمیریوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر جانے کے پرتی 21 اپریل کو آویدن کیا تھا لیکن اتنا لمبا عرصہ بیٹ جانے کے اپران بھی انہیں گھر جانے کی انمتی پردان نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس تناب سے بھی گجر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پویتر رمضان کا مہینہ ہونے کے چلتے وہ گھر جانا چاہتے ہیں ہمارچل پردیش کے انہیں بھاگوں سے انہیک راجے کے لوگوں کو بہت پہلے ہی انمتی پردان کی جا چکی ہے مگر آج تک انہیں انمتی پردان نہیں کی گئی ہمارچل پردان نہیں کیا گھر والے پریشان ہیں ہم دونوں طرح سے پریشان ہیں اگر ہم پریشان ہیں گھر والے پریشان ہیں اگر ہم پریشان ہیں تو گھر والے پریشان ہیں یہ دونوں سائل سے ہے اب ہم نے سر اب کل ہم گئے تھے ایس جیل صاحب کے پاس اس نے بولا تھا آپ گاڑی کر لو ہم نے گاڑی بھی کی تھی ہے اب ہم یہیں سر چہتے ہیں پریشان سے کہ ہمارے کو تھوڑا سا ہیل اپ کر لے ہمارے کو پرمشن دے پرمشن پورا کپاڑا تک ہونا چاہے یہ یقین کہ لکن پور تک نہیں ہونا چاہے اگر لکن پور تک ہوئے پھر ہمارے کو وہاں پدلے دن بیٹھنے بیٹھے گا اس میں کیا فائدہ ہے جیسے گماری والے سیدھا کر چلے گے پھر ہم ہوم کرونڈی کرنے کے لئے تیار ہیں جیسے ہم یہاں بیٹھے تھے لیکن لاسٹ میں یہی بتاؤں گا کہ ہمارے بلا سپور بائی چارہ کے لئے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی ویلڈل ہے ہر ایک ہمارے کو پڑوس والے بھی آگئے پوچھنے کے لئے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہمارے پڑوس والے بھی اس ٹائم بھی ہمارے کو مدد کر رہے ہیں کہ بولے نہیں آحمد جاؤ لیکن کیا کرے ہیں ہر ایک کو گھرک اگر ایک چڑیاں بھی ہوتا ہے اس کو بھی اب لوگ گھوصلہ پیارا ہوتا ہے